بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر فرمایا کہ آپ رحمت اللہ العالمین اور ساری قائنات کے لئے آپ کو اللہ رضی و جل نے حادی برحق اور سب کے لئے پیغمبر بنایا انسان اور جن قیامت تک آنے والے سب کے لئے اللہ عز و جل نے رہنما بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن الحاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شان کے بارے میں جب پوچھا گیا جو تورات میں مذکور ہیں تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن میں ہے اسی قسم کی بعض تعریفیں تورات میں بھی ہیں تورات میں اس قسم کا مضمون موجود ہے یا ایوہن نبیو انہا رسلناکا شاہدا ومبشر ونذیرا وحیظا لیل امیین انت عبدی ورسولی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دین حق کا گواہ اور مومنوں کی بشارت دینے والا اور کافروں کو ڈرانے والا اور امیوں کا نگہ بان بنا کر بھیجا ہے آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے نہ وہ نبی بدخلخ ہے وہ نبی نہ بداخلاخ ہیں نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں اور نہ وہ برائی کے بدلے میں برائی کرتا ہے بلکہ در گزر اور مہربانی کرتے ہیں اللہ اسے ہرگز موت نہ دے گا یہاں تک کہ اس کے ذریعے سے ایک ٹیڑے مذہب کو سیدھا کر دے اس طرح کے وہ یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے والے بن جائیں اور اسی ذات کے ذریعے سے اندھی آنکھیں بہر کان اور غافل دل کھول دے گا یہ توریت کے اندر آپ کی صفات بیان کی گئی ہیں تو آئیے اسی توریت کے ماننے والے جو حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوال کیے اور مسلمان ہو گئے حضرت عانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودی کے عالم تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے تشریف لانے کے بعد ان کو خبر پہنچی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین باتیں پوچھتا ہوں پیغمبر کے سوا کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا کوئی نہیں جانتا نمبر ایک خیامت کی پہلی نشانی کیا ہے دوسرا جنتی لوگ جنت میں جا کر پہلے کیا کھائیں گے نمبر تین بچہ اپنے باپ کے مشابہ کیوں ہوتا ہے اور اسی طرح اپنے ننہیال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جبریل علیہ وسلم نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں تو حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جبریل علیہ وسلم تمام فرشتوں میں سے یہودوں کا یہود کا دشمن ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف بھگا کے لے جائے گی اور پہلا کھانا جنتی لوگوں کا مچھلی کے کلیجے پر جو ٹکڑا لگا ہوتا ہے وہ ہوگا اور تیسرا سوال بچے کے مشابہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب مرد عورت سے صحبت کرتا ہے اگر مرد کا پانی آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے مشابہ ہو جاتا ہے ورنہ عورت کے مشابہ ہوتا ہے تو عبداللہ بن سلام نے سن کر یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر انہوں نے عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی نہائیت بہتان تراش لوگ ہیں آپ کے ان سے یہ میرے تعلق پوچھنے متعلق پوچھنے سے اگر معلوم ہو جائے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو وہ مجھ پر بہتان تراشی کریں گے کبھی میری تعریف نہیں کریں گے اس لئے آپ یہودیوں سے سوال کر کے پوچھ لیں یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کوٹھڑی میں چھپ گئے یعنی اندر چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسا آدمی ہے انہوں نے کہا عبداللہ بن سلام عالم ہیں اور عالم کے بیٹے ہیں اور سب سے افضل اور سب سے افضل کے بیٹے ہیں انہوں نے تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے انہوں نے کہا اللہ انہیں مسلمان ہونے سے بچائے رکھے پھر حضرت عبداللہ بن سلام کوٹھڑی سے باہر نکلے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ سن کر اس وقت یہودی کہنے لگے تم ہم میں سب سے برے آدمی ہو اور ہم میں سب سے برے شخص کا بیٹا ہے اور انہیں برا بھلا کہنے لگے تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی کتنے جھوٹے ہیں اور قرآن مجید میں یہودیوں کی جو صفت بتائی گئی ہے وہ یہودی جھوٹے ہوتے ہیں جیسے منافقین جھوٹے ہیں کافر جھوٹے ہیں ویسے ہی مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا اللہ نے کہا ایمان والو جھوٹ نہ بولا کرو جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ نہ ہو جاؤ سچ بولنے والوں کے ساتھ میں رہنا اللہ کے تعالیٰ نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا ہے اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاکم والکذب قبردار جھوٹ نہ بولو فَإِنَّ الْقَذِبَ يَحْدِي لِلْفُجُرْ اس لئے کہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کا نام قذابین میں لکھ دیتا ہے تو آدمی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں یہودی عالم نے اسلامی عقیدے کی تصدیق کر دی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ علماء یہود میں سے ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو تورات میں یہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر اور تمام زمینوں کو ایک انگلی پر تمام درختوں کو ایک انگلی پر اور تمام پانی اور گیلی مٹی کو ایک انگلی پر اور اسی طرح سے تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا پھر کہے گا کہ میں ہوں بادشاہ اور اس عالم کی تصدیق کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ دانت ظاہر ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ قَدْرِهِ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر جیسے کرنے چاہیے تھی نہیں کی ہے سورہ زمر آیت نمبر سڑھ سٹھ آخر تک تلاوت فرمائی اور تلاوت فرمائی کہ الحاصل یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت بے حد ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے یعنی مطلب یہ ہوا کہ اس یہودی نے جو بات بتائی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہ موجود ہے قرآن مجید میں حضرت ابو حردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے گا اور آسمانوں کا اپنے دانے ہاتھ میں لپیٹ لے گا پھر فرمائے گا اصلی بادشاہ دنیا کے اندر جو بادشاہ بنا کرتے تھے وہ بادشاہ کہاں گئے جو مجھے اپنی شان دکھاتے تھے اور اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی جس کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے اُلٹ پلٹ کرے گا جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر میں اپنی روٹی اُلٹتا پلٹتا ہے اور یہ جنت والوں کی مہمانی کے لئے ہوگا رابی کہتے ہیں پھر ایک یہودی حاضر ہوا اور کہنے لگا اے ابو القاسم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرمائے کیا میں آپ کو قیامت کے دن اہل جنت کی مہمان مہمانی کی خبر نہ دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں بتاؤ اس نے اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا تھا آپ پہلے بتا چکے تھے کہا کہ زمین قیامت کے دن ایک روٹی کی طرح ہوگی راوی فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف دیکھا اور پھر ہنسے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندہ نبارک نظر آئے پھر وہ یہودی کہنے لگا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ ان کا سالن کیا ہوگا ان کا سالن بالام اور نون ہوگا صحابہ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے تو اس نے کہا کہ بیل اور مچھلی یہ بیل اور مچھلی اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کے کلیجے کا لٹکتا ہوا ٹکڑا ستر ہزار جنتی کھائیں گے یہ کتاب الرقائق میں موجود ہے حدیث نمبر چھے ہزار پانچ سو بیس سعی بخاری حضرت حالثہ بن وحب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی شخص کے قبر نہ دوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمزور اور لوگوں میں حقی سمجھا گیا شخص اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دیتا ہے تو اللہ اسے پورا کر دیتا ہے پھر فرمایا کیا میں تمہیں جہنمی شخص کے بارے میں نہ بتلاوں پھر آپ نے فرمایا کل عطل جواد مستقبر جھگڑا لو موٹا متکبر شخص یعنی جھگڑا لو یعنی جب دیکھو لوگوں سے جھگڑا کرتا رہتا ہے اور متکبر اور ہلے باز اور اپنے جھوٹی شان جگانے والا یہ حدیث صحیح بخاری میں چار ہزار نو سو اٹھارہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلعتو فی الجنت فرائیتو اکثر اہلیہ الفقر وطلعتو فی الناری فرائیتو اکثر اہلیہ النساء میں نے جنت میں جھاکا تو اس میں اکثریت غریب نادار لوگوں کو تھی کہ لوگ جو غریب تھے فقیر تھے لوگوں میں وہ جنت میں زیادہ ہیں اور جہنم میں جھاک کر دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی پایا اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے وَأَصْحَابُ الْجِدِّ مَحْبُوْسُونَ مالدار لوگ جو جنت کے مستحق تھے وہ جنت میں جانے سے فی الحال روک لئے گئے تھے یہ بھی حدیث سی بخاری پانٹ ہزار ایک سو چھیانوے حضرت ابو حضی دار رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو لیات الرجل العظیم السمین یوم القیام لا يزنو عند اللہ جراح بعوذت قیامت کے دن بہت ہی بڑا یعنی موٹا آدمی انسان لائے جائے گا لیکن اس کا وزن اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا پھر فرمایا یہ آیت پڑھ لیو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ ان کے لئے وزن قائم نہیں کریں گے یعنی لوگ دنیا میں اپنے آپ کو جھوٹی شان اور اپنی شان و شوقت میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں لوگوں پر اپنی بڑائی کا سکہ ٹھوکتے ہیں لیکن قیامت کی اللہ نے فرمایا قُلْ حَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِلْأَخْسَلِينَ عَمَالَ الَّذِينَ اَضَلَّ اللہ سَعَيِّهُ بِلْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْحَا آؤ ہم تم کو بتلاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو سب سے زیادہ نقصان اور گھاٹا اٹھانے والے ہیں کہ دنیا بھی زندگی میں ساری کوششیں اور محنتیں اپنی زندگیوں کو لگا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں حالانکہ قیامت کے دن ان کے عامال کا کوئی وزن نہیں ہوگا اور اسی طرح جہنم میں کیا عذاب دیا جائے گا حضرت ابو حنیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نارکم جزء من سمعین جزء من نار جہنم دنیا کی تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر درجے زیادہ گرم ہوگی اور یہ حدیث بخاری کے اندر تین ہزار چھ سو پینسٹھ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ایک شخص قیامت کے دن لائے جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا جہنم میں اس کی آتیں پیٹ سے باہر نکلی ہوں گی اور اپنی آتوں کی اردگرد ایسے چکر لگائے گا جیسے اے فلان تو یہاں کیسے تو تو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا اور برائی سے منع کیا کرتا تھا وہ کہے گا جی میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن میں خود نیکی سے کنار اکش رہتا تھا اور تمہیں تو برائی سے روکتا تھا لیکن میں خود برائی کا ارتکاب کیا کرتا تھا لا حولہ ولا قوة الا باللہ یہ حدیث صحیح بخاری تین ہزار دو سو سڑھ سٹ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے شخص سے فرمائے گا کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے اگر وہ تجھے مل جائے تو کیا وہ سب کچھ اپنے آپ کو بچانے کے لئے جہنم سے چھٹکارے کے لئے دے دے گا وہ کہے گا ہواہ میں تھا روز عزل اس وقت میں نے اس سے کہیں معمولی چیز کا سوال کیا تھا اللہ تو شرک بی شیعہ کہ تو میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرنا لیکن تو نے اس بات کا انکار کر کے شرک کا ارتکاب کر لیا اب تیرے لئے نجات کہاں تو اس طرح سے آدمی جہنم میں ڈالا جائے گا اور یہ حدیث صحیح بخاری تین ہزار پانچ سو ارتیس تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ہمیں دنیا میں اللہ عزو جل نے بتا دیا ہے لیکن پھر بھی ہم اپنے برے کرتوتوں سے باز نہیں آتے نہ جھوٹ بولنا چھوڑتے ہیں غیبت چغلی اور لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم اور زبان کی برائیاں جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ سے حدیث حضرت معاذ کی کہ سب سے زیادہ جہنم محفوظ رکھے اور ہر قسم کے عامال صالحہ کرنے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گذارنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ وعلا نبینا محمد وعلا علیہ وصحابی اجمی